ناظرین پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کا تو آپ سب نے ذکر سنا ہے پڑھا ہے جو قائد ملت تھے لیاقت علی خان محب وطن دیانتدار اور باوقار لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے آئے اور اپنے حسن عمل، صبر و تحمل، اجزو انکسار کی بدولت تاریخ کے صفات پر عمر ہو گئے وہ نواب تھے، جاگردار تھے، موہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، دولت کا امبار، زمین، جائداد، نوکر، چاکر کسی چیز کی کمی نہ تھی جب انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے گئے تو گھر والوں نے ان کے لیے تائشات زندگی کی چیزیں مہیا کر دی کہ یہ ان کی ضروریات تھی ایک گاڑی، ملازم، خانسامہ لیکن پاکستان کے قیام کے لیے انہوں نے ایش و اشرت کی زندگی کو خیر بات کہا اور جدو جہد پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے تن، من، دھن کی بازی لگا دی قائد آزم نے انہیں ملک کا پہلا وزیر آزم منتخب کیا ہمارے اپنے لوگوں کی سازش سے انہیں پنڈی کے جلسے میں سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو شہید کر دیا گیا ان کی آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے آپ نے بھی یہ پڑھا ہوگا کہ ان کی جیب میں اس وقت کتنی رقم تھی ایک موقع پر لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ ایک غریب قوم کا وزیر آزم اپنے لیے نئے کپڑے، وافر مقدار میں کھانا اور ذاتی گھر رکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا شہادت کے بعد قوم نے انہیں شہید ملت کے خطاب سے نوازا اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی اولاد پر کیا گزری اس وقت ان کے خاندان میں سے کون کون حیات ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں میں ہوں محمد خاکان زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی بات یوٹیوب چینل لیاقت علی خان قائد آزم کے دستے راست تھے آج بھی جب پاکستان کے حکمرانوں کا ذکر ہوتا ہے تو مخلص اور سچے لوگ اس طرح جملہ ترتیب دیتے ہیں کہ قائد آزم اور قائد ملت کے بعد حکمرانوں نے پاکستان کو لوٹا لیاقت علی خان کرنال کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن انہوں نے وزیر آزم کی حیثیت سے کوئی جائدادیں نہیں بنائیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، لندن، واشنگٹن میں ان کے کوئی اپارٹمنٹ اور ویلاز نہیں ہیں ان کی بیوہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے لیے ریاست نے بہت ہی حقیر رقم کا وظیفہ مقرر کیا تھا اسی بیگم سے موصوم گلے رانا ایک بڑی رہائشگاہ دہلی میں لیاقت علی خان نے پاکستان کو عطیہ کی جہاں آج بھی پاکستان ہائی کمیشن قائم ہے بہت ہی مہنگا علاقہ ہے جہاں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے بھی ہیں بیگم رانا سے انہوں نے شادی 1932 میں کی تھی اشرف لیاقت اکبر لیاقت ان کے دو صاحبزادے اپنے اببہ کے تو لادلے تھے ہی قائد آزم بھی ان کو بہت چاہتے تھے جب ملتے ان کی بلائیں لیتے قائد آزم کے قائد ملت کے نام جو خطوط ہیں محقق سید رضا قازمی کہتے ہیں ہر خط میں آخر میں قائد آزم ضرور لکھتے تھے مائی لوف ٹو اشرف اینڈ اکبر وزرائے آزم کے خاندانوں کا معاشی عروض تو ہم نے بہت دیکھا ہے سابق وزرائے آزم معزول ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پرتائیش زندگی گزارتے ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ان کی رائش گاہیں تو ہوتی ہی ہیں دبائی لندن واشنگٹن میں بھی ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر آزم کے اس قوم پر بہت احسانات ہیں ایک نو زائدہ ملک کو سنبھالنا کشمیر میں آزادی کی جنگ کے نتیجے میں موجودہ آزاد کشمیر کا حصول پھر پاکستان کے دفاع کے لیے بی آر بی نہر کی تعمیر ان کے لاللے بیٹے اشرف لیاقت کچھ عرصہ پہلے کینسر سے انتقال کر گئے تھے ان کا علاج بھی بہتر طریقے سے نہیں ہو سکا تھا دوسرے پیارے بیٹے اسی سالہ اکبر لیاقت گردے کے امراض میں مبتلا ہیں ہفتے میں ان کے تین ڈائلیسس ہو رہے ہیں ان کی عزیز بیٹیاں بہت مشکل سے علاج کے اخراجات برداش کر رہی ہیں اکبر لیاقت نے کبھی اپنے عظیم والد کے حوالے سے اس ملک سے کچھ ناجائز اور غیر قانونی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی قائد آزم سے قربت کے مناظر تو اہل پاکستان نے اس وقت بھی دیکھے جب قائد آزم کی بیٹی ڈینہ پاکستان آئی تو اس خاندان سے بھی ملی اکبر لیاقت کو شہید ذلفکار علی بھٹو نے 1977 کے انتخابات میں ان کے والد کے نام سے موصوم لیاقت آباد میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا تھا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس کے بعد انہوں نے سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیا شہید محترمہ بن عظیر بھٹو نے بھی پیشکش کی مگر آج کی سیاست پیسہ مانگ دی ہے اردو زبان کے حوالے سے انہیں جب لستانی سیاست میں شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے انکار کیا تھا ان کی بیگم در لیاقت ان دنوں ان کی دیکھ بال کر رہی ہیں انہیں اپنی والدہ کے گھر لے آئی ہیں وہ پورے پاکستان کے ایک وزیر خارجہ حمید الحق چودری کے بھائی کی نواسی ہیں بات آئی لینڈ میں ان کا اپنا فلیٹ فروکت ہو چکا ہے اکبر لیاقت عالی تعلیم یافتہ ہیں مل ہل سکول انگلینڈ کینگز کالج لندن سے فارغ التحصیل ہیں میں بھی ان حالات سے بے خبر تھا پنڈی سے ایک انتہائی درد مند بزرگ پاکستانی زیاؤدین صاحب نے اس صورتحال سے آگاہ کیا اس ہفتے پھر میری بیگم اکبر صرف فون پر گفتگو ہوئی کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے میں تو عیادت کے لیے حاضر ہو کر پھول پیش کرنا چاہتا تھا اکبر لیاقت بہت کمزور ہو چکے ہیں وزن تیزی سے کھو رہے ہیں بیگم بتا رہی ہیں کہ اب وہ بغیر سہارے کے نہیں چل سکتے بہت پہلے بحریہ کے ملک ریاض نے ان کے علاج کے سلسلے میں ایک بار خطیر رقم کی ادائیگی کی تھی اہل خانہ ان کے ممنون ہیں میں اکبر لیاقت سے مل کر قائد آزم کی شفقت کے سنہرے واقعات جاننا چاہوں گا پاکستان کے 74 سال میں پورے پاکستان کے پہلے وزیر آزم کا خاندان کیسے کیسے مشکل حالات سے گزرا آدھے پاکستان کے وزرائے آزم نے کبھی ان کی خبر نہ لی اب وفاقی حکومت سندھ کی صوبائی حکومت کا کوئی بڑا چھوٹا ان کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آیا پاکستان میں مریضوں کی ایانت کے لیے بہت سے ادارے مصروف عمل ہیں تاجروں سندھکاروں کی انجمنیں ہیں لیاقت علی خان ان سب کے محسن تھے ان سے بھی وقت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اکبر صاحب سے ملاقات کریں صدر پاکستان آریف الوی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی وقت اکبر میاں کی آیادت کے لیے دیفنس میں ان کے گھر تشریف لے جائیں وزیر آزم عمران خان کو بھی مزاج پرسی کرنی چاہیے وفاقی حکومت ڈاکٹروں کا ایک پینل تشکیل دے سکتی ہے جو یہ تیہ کرے کہ کیا اکبر صاحب کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہے یا اور کوئی تدابیر جن سے ان کو رہت مل سکے عام پاکستانی بھی ان کو خوبصورت گلدستے پہنچا سکتے ہیں جس سے ان کو تسکین پہنچے کہ پاکستان والے پاکستان کے پہلے خوددار اماندار وزیر آزم کے اہل خاندان کو فرموش نہیں کر چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ خوبصورت ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی تک یہ بات پہنچ سکے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ